آج ہم بات کریں گے ان چار فلموں کی جو سال انیس سو نبیہ میں ریلیز ہوئی تھی اور ان چاروں کا باکس آفیس کلیکشن جو دست رہا تھا کیونکہ ان ساری فلموں کی کہانی ایک دوسرے سے کافی الگ تھی اور سبھی درشکوں کے دلوں میں اتر گئی تھی یہ وہ فلمیں تھیں جو سال انیس سو نبیہ میں کمائی کے معاملے میں سب سے آگے تھی اور ان سب میں آمیر خان کی فلم دل نے بازی ماری تھی سال انیس سو نبیہ میں باکس آفیس پر بالی ووڈ کے دگجہ بینیتہ آمیر خان اور سانی دیول آمے سامنے تھے ایک طرف جہاں بائیس جون انیس سو نبیہ میں آمیر خان کی دل سرماگروں میں ریلیز ہوئی تھی تو وہیں سنی دیول کی فلم غیل بھی اسی دن سرماگروں میں دستک دی تھی دونہ ہی فلموں کے بیچ باکس آفیس پر جوزس مقابلہ دیکھنے کو ملا تھا جس میں آمیر خان کی فلم نے باجی ماری وہیں اسی سال امیتہ بچن کی بھی دو فلمیں ریلیز ہوئی تھی پہلی تھی اگنی پتہ اور دوسری تھی آج کا ارجن اور باکس آفیس پر ان کی یہ دونوں فلمیں نے اچھا بزنس کیا تھا تو آئیے جانتے ہیں انیس سو نبیہ میں ان چاروں فلموں کے بارے میں جنہیں آپ جتنی بار بھی دیکھیں من نہیں بھری گا نمبر ایک پہ ہے دل پندرہ جون انیس سو نبیہ کو ریلیز ہوئی جو سنی دیول اسٹارر گھائل کے ساتھ کلیش ہوئی تھی اور سال کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی اس کے ساؤنڈ ایفیکٹ اور کلاکاروں کے پردرشن کی پرسنسہ کے ساتھ ریلیز ہونے پر اسے سمیش شکوں سے سکارات مک سمکشہ ملی رپورٹسوں کے مانے تو فلم کا بجٹ لگ بگ دو کرو روپے کے اس پاس تھا لیکن فلم کا ٹوٹل باکس آفیس کلیکشن لگ بگ بیس کرو روپے تھا دوسرے نمبر پر بات کریں تو گھائل تھی سال 1990 کی سب سے شاندار ایکشن ڈراما فلم تھی جس کا نردیشن راج کمائی سنتوچی نے کیا تھا اور دھرمندر دوارہ نرمیت تھی فلم اس دھرمندر کے بیٹے سنی دیول کے لابا میناخشی شیش شادری راج ببر امریش پوری موسمی چٹر جی انو کپور اومپوری شرح سکسینہ اور سودیش بیری کی ایمبو مکا تھی اس فلم کا بجٹ لگ بگ دو پوائنٹ پانچ کرو روپے بتایا جاتا ہے اور فلم کا ٹروٹل باکس آفیس کلیکشن بیس کرو روپے تھا یہ سال کی دوسری سب سے ادھا کمائی کرنے والی فلم تھی تیسرے نمبر پر تھی امیتہ بچن اور جے پردہ کی آج کا ارجن جو کہ 1990 کی کرائیم ڈراما فلم تھی جس کا نردیشن اور نرمار کیسی بوکاریا نے کیا تھا باکس آفیس پر یہ فلم ہٹ رہی اور 1990 کی تیسری سب سے ادھا کمائی کرنے والی فلم تھی فلم کا پریمیر دس اگست 1990 کو ممبئی میں ہوا تھا اور اسے راجستان میں فلم آیا گیا سال 1988 کی تمیل فلم این تھگاچی پریچوا کی ریمیک تھی یہ فلم اس فلم کا ٹروٹل باکس آفیس کلیکشن لگ بگ تیرہ کرو روپے کے آس پاس بتایا جاتا ہے چوتی فلم کی بات کریں تو وہ بھی امتہ بچن کی اگنیبت موکل آنند وارہ نریتیشی اور سنتوش سروج اور قادر خان دوارہ سیگت روپ سے لکے تو 1990 کی ایکشن کرائم ڈراما فلم تھی اس میں امتہ بچن نے وجہ کی بھومی کا نبائی تھی جو اپنے پتہ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ممبئی کے انڈر ورڈ میں شامل ہو کر اپنے پریوار کے ساتھ کوئی انیاء کا بدلہ لیتا ہے اس فلم میں باکس آفیس پر اچھا بزنس کیا تھا اور اس کا ٹوٹل باکس آفیس کلیکشن 10.25 کرو روپے کے آس پاس ہے موسیقی